اچانکہ ویڈیو منظریہام پر آتی ہے مورننگ کا وقت ہے اور اس کے بعد اس کا کلپ کارڈ کر وٹس ایپ گروپس میں سرکولیٹ ہوا ہم سب نے دیکھا اداکارہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں پوری رات سو ہی نہیں ہوں اب انسان ہے برا لگا اور بڑا شاکنگ تھا ہم سب کے لیے کہ چھے بجے ویڈیو بنائی جا رہی ہے جو رات نو بجے محفل لگتی تھی وہ نو بجے نہیں بلکہ وہ شفٹ ہوئی ہے مورننگ کی شفٹ میں سو چھے بجے ان کا جو کلپ آیا اس نے سب کو حیران کر دیا لیکن گزشتہ چوبیس گھنٹو کا جب میں نے ڈیٹا نکلوایا اور ساری ہیپننگز کو فلو کیا دیکھا کہ چوبیس گھنٹو میں ہوا کیا ہے سارے کیس میں جس کی وجہ سے وہ رات کو سو نہیں سکی اور جس کی وجہ سے وہ رو رہی ہیں تو آخر وجہ کیا ہے وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس انتیجے پر پہنچا ہوں کہ اداکارہ تو گئو ہنڈرڈ پرسنٹ گئو اور ہو سکتا ہے ڈاکٹر زہیر سے پہلے اداکارہ گئو میرے خیال میں مہدی علی قازمی کا پہلا جو ہاتھ پڑا ہے وہ اداکارہ کو پڑا ہے اور یہ صرف گزشتہ چوبیس گھنٹو کی جو چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ہوا کیا ہے چوبیس گھنٹو میں جس نے نیندے حرام کر دی ہیں جبران ناصر کا ٹویٹ ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ آفٹر پروٹیکشن بیل گیون بائی لاہور آئی کوٹ ٹو زہیر مین ایکیوز دین دو آزارہ کیس ایکسپائٹ اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دو آزارہ کیس کے حوالے سے لاہور آئی کوٹ بینچ نے جو اسے پروٹیکٹیو بیل دی تھی وہ ختم ہوئی اس کے بعد یہ پندرہ جولائی کو بھاگتا ہوا بھاولپور بینچ کے پاس گیا اور وہاں پر جا کر اس نے درخواست کی مجھے پروٹیکٹیو بیل دیں انہوں نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی کہ بھائی ہم بے وکوف نہیں بنیں گے اس کے بعد اطلاعات یہ ہے کہ یہ پشاور گیا جا کر وہاں پر اس نے درخواست کی وہاں پر سے بھی اس کی بیل ریجیکٹ ہوئی ہے اس کے بعد جبران ناصر صاحب لکھتے ہیں زہیر is absconding یعنی وہ بھگوڑا ہے وہ بھاگ رہا ہے وہ نص پہ آجے اور اس کے پیچھے ادارے لگے میں اور وہ بھاگ رہا ہے اور سب اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور اسے ڈھونڈ رہے ہیں یہ ایک خبر ہے لیکن اس کے بعد اگر آپ دوسری خبر دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ alarming ہے جس نے مبینہ طور پر اسے رونے پر مجبور کیا جس کی وجہ سے انیزیں برباد ہوئی ہیں آٹھ مقامات پر اداروں نے چھاپے مارے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹو میں آٹھ مقامات پر اداروں نے چھاپے مارے ہیں دس سولت کاروں کو گرفتار کیا ہے دس لوگ دوازارہ کیس میں ایرسٹ کیے گئے ہیں جو فیسلیٹیٹ کر رہے تھے اس ساری انیس سو ستر کی فلم کے فلم کو تو یہ جو نئی مووی آئی ہے کہ شبیرہ is wanted کہ شبیرہ جسے پولیس ڈھونڈ رہی ہے نئی فلم دوازار بائس کی جس کا جو کہ ایک تھا مالی کا جو دوازار بائس کا ورین ہے اس کے مطابق دس لوگوں کو فیسلیٹیٹرز کو سہولت کاروں کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد ایک کو کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں انہوں نے دو دن پہلے جو میری اطلاع تھے ان کے مطابق اداکارہ نے جذبات میں آ کر اپنے لائف سیشن میں یہ بولا کہ ان کی بات ہوئی ہے دوازارہ کی ساتھ بچی کے ساتھ میڈی علی قازمی کی فیملی یہ کہہ رہی ہے مجھے کنفرم کیا انہوں نے کہ بچی کچھ ایک حفاظت میں موجود ہے اور وہ اس چیز پر مطمئن بھی ہیں اور آنے والے گھنٹوں میں ظاہر اچھی خبر بھی آئے گی لیکن اداکارہ نے کہا کہ اس کی بچی سے بات ہوئی ہے اس کے بعد کچھ اداروں نے مبینہ طور پر انہیں کال کی ہے کہ آپ کس طرح سے جھوٹ بول سکتی ہیں جبکہ آپ کی بچی کے ساتھ بات ہی نہیں ہو سکتی کسی بھی طور کسی کی بات نہیں ہو سکتی تو وہ جو میں نے پوچھا کہ کس نمبر سے کال کی گئی تو کہا گیا کہ ایک نمبر تھا جس نمبر سے فون گیا اور اس فون کے جانے کے بعد ان کی رات کی نیندیں حرام ہوئیں اس کے بعد آپ دیکھیں تو اور بھی بڑی کچھ ایک ایمپورٹن چیزیں ہیں انہوں نے دو تین دن پہلے اپنے جو وی لوگ ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میدی علی قازمی کے پاس ایسی ٹیبلکس موجود ہیں ایسے انجیکشن موجود ہیں جو اب کسی انسان کو لگا دیں گے تو وہ وہی بولے گا اور وہی کہے گا جو آپ چاہیں گے تو یہ والا ٹیسٹ ہے اس کے لیے میدی علی قازمی اب فوری طور پر عدالت میں جانے لگی ہے اور میدی علی قازمی نے یہ کہا ہے کہ ہم اس سے پہلے صرف عمر کے تعیون کے لیے جا رہے تھے لیکن ہم یہ جو انہوں نے انکشاف کیا ہے اپنے لائف سیشن میں اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے تو اس کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ہائپننگ تھی اور خبر تھی اور اس کی بھی مزید انویسٹگیشن اور وہ کوٹ میں جانے لگے ہیں تو یہ سارے جب ٹیسٹ ہو کر واپس آئیں گے تو پھر ظاہر ہے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور یہ بات بھی بڑے وسوق سے کنفارم کی گئی ہے یا کچھ جنرلیسٹ یہ کنفارم کر رہے ہیں کہ زہیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے بارال جبران ناصر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بگوڑا ہے وہ بھاگ رہا ہے ڈاکٹر ایز وانٹڈ آٹھ سو لیتکار گرفتار کر لیا گیا ہیں ان کے زمانتیں ساری سب کی کینسل ہو گئی ہیں گیرہ تنگ ہو گیا ہے کہانی اپنے اختتام کو ہے اور جس کہانی کو راوی سکھ چین پیار مبت لکھ رہا تھا وہ کہانی رات کی نیند گئی آسکون گیا صبح اٹھ کے مرگیوں کے درشن مرگیوں کے انڈے وہاں پر آ کر ختم ہو رہی ہے بڑا افسوسناک انجام ہے لیکن بڑا انٹریسٹنگ انجام بھی ہے خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ